اسلام علیکم سینہ فینٹس کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں بنانے جاری ہوں چٹ پٹا رائس اچار گوشت کے جو ہوتے ہیں وہ اچار گوشت میں سارا ڈالے گا اس کے اندر اس کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ یہ ہیں میں نے یہ پانچ پیاز لے لیے تھے ان کو اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا یہ ڈیٹ کپ آئل ہے پانچ ہلاس میرے چابلوں کے ہیں کپ جو ہوتے ہیں میں آپ کو کپ بھی دکھا دیتی ہوں میرا کپ کی سائز کا ہے اچھا خاصا میرا کپ بڑا ہے یہ پانچ کپ میرے جو ہیں رائس کے ہیں میں نے اس کو ڈیٹھ گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھ دیا ہے اور اس حساب سے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہی ہوں یہ پانچ میرے پیاز ہیں میں نے ان کو اس طرح سے کٹ کی ہے یہ لیسن ہے پورا ایک لیسن ہوتا ہے اس کو چھیل لیا میں نے یہ پانچ چھ سبز بچے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹماٹر یہ میں فریز ہوئے ٹماٹر ہے میں کو بلینڈ کروں گی اس کو اور لیسن کو میں کٹھا ہی بلینڈ کر لوں گی اور ورن کے جی ہی میرے پاس چکن ہے یہ ہے اچار گوش مسالہ کسی بھی برینڈ کا کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں پورا یہ ڈلے گا اس کے اندر جی اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پیاز آئل ڈال دیا ہے جو میری ہلپر ہیں وہ ٹماٹر اور جو گارلک ہیں وہ بلینڈ کر رہی ہیں یہ دیکھیں جی یہ میری پیاز برون ہو گئے ہیں اب میں یہ جو بلینڈ کر رہی تھے ٹماٹر اور جو لیسن وہ میں نے اس کے اندر جال دیا ہے اور اب میں اس کے ساتھ ہی چکن ڈال دوں گی اور میں ایک کلو سے زیادہ میرا چکن ہے اور یہ میں ساتھ ہی اچھا میری رائس میں ایک کلو سے زیادہ ہی تو میں یہ ایک کی بدرے میں اس کو ڈیڑھ دیے جو ہے پیکٹ ڈالوں گی یہ ہیں جی جلدی بننے والے رائس جب گیس آپ کے اچانک آج ہیں اور یہ آپ کے پاس پڑا ہو تو آپ اس ساتھ سے بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو چیتا سے بھون لیں گے اور ساتھ ہی ہم ساتھ ہی ہم ساتھ مچیں ڈال دیں گے اب ہم اس کو بھونیں گے میں آپ کو بتاتے ہیں جلدیس کو بھونتے ہوئے دس منٹ ہو چکے اب میں اس کے اندر پانی ڈال دوں گی یہ جی پانچ گراس ہے تو ویسو تو دس ڈالنے چاہیے لیکن میں آٹھ گراس پانی کے ڈالوں گی کیونکہ میں چاولوں کو اگزار دے بھی بھوتی ہوں اس لئے میں اس کے اندر آٹھ گلاس پانی کے ڈالوں گی یہ تھے میرے چھے گلاس دو گلاس میں اور ڈالوں گی ساتھ ہی میں یہ سالڈ ڈال دیتی ہوں وہ آپ ہس میں ذائقہ لیجئے گا لیکن میں 1 2 3 ڈال 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 اس کے اندر بھی نمک ہوتا ہے میں چکھوں گی لیکن آپ بھی ضرور چکھیں گا پانی میرا بوائل ہو چکے میں نے اس کو چھان لیا تھا میں نے اس کے اندر میں نے نمک آدھا چھا مچھو ڈالا ہے مطلب کہ 3 & half ڈیبل سپون چائنیز نمک بھی میں ڈالوں گی آپ بھی اس کو دب او بالا آئے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس ٹیج پہ آکے ہم دم لگائیں گے یہ دیکھیں جبا میں اس کو دم پہ دے رہی ہوں یہ آنس میری میریم ہو جائے گی چلنج پندھرہ منٹ کا ہم اس کو دم دیں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائن لوگ تکھاتی ہوں پندھرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لوگ چلے ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ہاں جی جی یہ ہے میرے رائس کی فائنل لوگ یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ایزی ہیں اس کو گھر میں آپ ٹرائز رول کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے جینل کو سبسکرائب کریں کی ویڈیو